تارک بشیر چیما اس وقت ایک نیوز کانفرنس گئے رہے ہیں تقریباً کوئی پندرہ پوائنٹس ہیں جو کسان پیکیج میں اگر آپ حضرات اس دن تھے وہاں پر جس دن مزیراعظم صاحب نے انانس کیا تھا تو کوئی پندرہ ایسے مین پوائنٹس تھے جن کے اوپر ہم نے محسوس کیا کہ چونکہ یہ محکمہ زراد جو ہے ایڈلی کلچر کمیونٹی جو ہے جو فارمرز کمیونٹی ہے یہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو ہیلپ آورٹ بھی کرتے ہیں ہر کریسز میں اور ہم نے شور بھی مچایا ہوتا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کہ ایڈلی کلچر جو ہے وہ بیک بون ہے پاکستان کی کانومی کی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کیش کروپس رہے ہیں آپ پاکستان میں وہ بہت آپ کی فورن ایکسچینج میں بھی وہ خود بھی اور ان کی ویلیو ایڈٹ پروڈکٹس بھی اچھا خاصہ ان کا خاطرخواہ حصہ ہوتا تھا لیکن انفورچونیٹلی کچھ ناقص پولیسیز کی وجہ سے میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ناقص پولیسیز کی وجہ سے ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے آج ہم گندم ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم کارٹن ایکسپورٹ کیا کرتے تھے آج ہم کارٹن ایمپورٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس سال کا آئیل سیڈز کا اپنا ایمپورٹ بل دیکھ لیں کہ فورن ایکسچینج نہ ہونے کے برابر ہے فنانشل کنسٹرینٹس ہیں ایکانومی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں پرائیم میسٹر صاحب بھی دن رہا محنت کر رہے ہیں پوری کابینہ بھی اپنے تائیں پوری محنت کر رہی ہے لیکن پچھلے سال آئیل سیڈز کا ایمپورٹ بل تھا فور پوائنٹ فائی بلین ڈالرز اور اس سال کا جو ایمپورٹ بل ہے وہ ہمارے خیال میں وہ تھوڑا بہت منس پلاس ہو سکتا ہے لیکن وہ سکش بلین ڈالر کے قریب آ جائے تو اس کے بعد انفورٹونیٹ چیز یہ ہوئی کہ اس سال یہ جو فلٹز آئے ہیں اس میں سندھ میں خاصا نپسان ہوا اس کے بعد بلوچستان کی ایک وہ جو نسیر آباد دویین ہے وہ اچھی خاصی ڈیمیج ہوئی اوپر وہ لس بیلا کا ہلیہ بھی ڈیمیج ہوا اور اسی طریقے سے پنجاب کے بھی کچھ ازلا خیبر پفتون کھا کے کچھ ازلا تو یہ ملا جلا کر ایک اچھا خاصا ایک کرائیسل والے حالات بھی تھے اور ایک نیشنل ایمرجنسی والے حالات بھی تھے کہ وہ لوگ بچارے جو بے گھر ہو گئے جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں جن کے جو پانی میں گھرے رہے اور ابھی تک ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ وہ لوگ دوبارہ ابھی سیٹل نہیں ہو سکے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرائیم میسٹر صاحب نے ایک پیکج بنایا بنوایا اور اس کو اس کی اپروول دی اور اس کے بعد اس کی جو انپلیمنٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر لیکن اس میں ایک خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انتمام تر یہ کرائیسل کے باوجود جو گندم کا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ سوئنگ ابھی چل رہی ہے سوئنگ ابھی چل رہی ہے تو الحمدللہ ابھی تک کا جو یہ کل تک کی ریپورٹ ہے اکانوے پرسنٹ جو ہمارا ٹارگٹ تھا سوئنگ کا دندم کا وہ آلموش ہم نے ایچیو کر لیا ہے اور ابھی بھی ابھی بھی میرے خیال میں کوئی دو چار پانچ دن ہے اور سوئنگ کے تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سی پرسنٹ ایج جو ہے یہ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ سولہ اشاریہ آٹھ تاریس ملین ایکڑز تھا اور اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ سولہ اشاریہ تین ملین ایکڑز ہے کوئی ستانوے پرسنٹ سارا ستانوے پرسنٹ انہوں نے اچھی کیا ہے سندھ میں ٹو کوئنٹ سیون نائن تھا ملین ایکڑز اس میں ٹو کوئنٹ زیرو سیون ایکڑز وہ بھی تقریباً چوہتر پرسنٹ اچھیو ہو گیا ہے کے پی کے کا دو اشاریہ بائیس ملین ایکڑ تھا وہ ایک اشاریہ آنانوے ملین ایکڑز اچھیو ہو گیا ہے وہ پچاسی اشاریہ چودہ ملین ایکڑ اچھیو اسی طرح بلوچستان سے ایک اشاریہ چھتیس ملین ایکڑز کا ٹارگٹ تھا جو پوائنٹ ایچ زیرو فور وچ اماؤنٹس ٹو فیفٹی نائن پرسنٹ تو آل اوور پاکستان وہ ٹوائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فائی ملین ایکڑز کا ہمارا ٹارگٹ تھا اور ہم نے کوئی آل موسٹ ٹوائنٹی ون آہ ملین ایکڑز کے قریب قریب سلائٹلی لیس دن دیٹ سو ٹوٹل پرسنٹ ایج جو اب تک کچھی کی ہے ہم نے وہ کوئی نائٹی ون پرسنٹ کے قریب ہے امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے دو چار پوائنٹس روز میں جو کوئی فردر ہمیں فگرز آئے تو وہ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ یقیناً بڑے گی اور یہ بڑی حوصلہ افضا بات اس لیے ہے کہ ان تمام طرف فلیڈز کے باوجود یہ حمد ہوئی ہے کہ کاشتکاروں نے فارمرز نے یہ سوئنگ کی ہے اور امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ اس دفعہ بمپر قرار پائے گا اور اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ جو ہر سالم گندوں بھی امپورٹ کرتے ہیں این ممکن ہے دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اتنی ایک فصل اتنی ایک جن سمائیہ کرے کہ اگلے سالہ میں گندوں کی اپورٹ سے ہماری بچت ہو جائے تو یہ بنیادی طور پر میں آپ کو اس طرح ابھی اتواد میں لینا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ گندوں کی کیا اگزیکٹلی اس وقت سیٹویشن ہے اب آ جاتے ہیں جی کسان پیکش کی طرف یہ اس کے پندرہ پوائنٹس تھے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا تاریخ مشیر چیما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کی گفتگو آپ نے براہی راست ملاحظہ کی گئے موسیقی